اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زائر خان اور آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ایک بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی خوش خبری آپ لوگوں سے شیئر کرنے جاتا ہوں میں ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس جب ویزٹ کے لیے آتے ہیں اور ہم ان لوگ کو تھلسیمیا کے بچوں سے ملاتے تھے تھلسیمیا کے بارے میں بتاتے تھے تو ایک جملہ ہم میں اکثر بولتا تھا کہ یہ تھلسیمیا کے بچے ہیں اس کا بھی پروپر علاج نہیں ہے اور یہ بچے مطلب ان کیوں پر بھی اس طرح سے یہ سروائیو نہیں کر سکتے تو یہ جملہ بولتے ہوئے مجھے بہت دکھ محسوس ہوتا تھا یعنی کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ یہ جملہ بولتے ہوئے مجھ بھی کیفیت کیا ہوتی لیکن آج اتنی ہی خوشی مجھے ملی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے ان کے والد صاحب موجود ہیں جو کہ تھلسیمیا سے ریکوور ہوئے ہیں ہاں بلکل تھلسیمیا سے ریکوور ہوئے ہیں انہوں نے بون میرر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور اس کے بعد یہ اپریشن سکسیسفل ہوا ہے اور آج وہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب موجود ہیں ان سے بھی جار چل کے بات کرتے ہیں اور یہ جو ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بنا رہا ہوں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب بہت دفع ایسا ہوتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ تھلسیمیا کے بچے ان کے لئے آپ فرنڈز دیں یا آپ کے لئے بلڈ دیں تو ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتا تھے جو کہتا تھا یار آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ان بچوں کے لئے انہوں نے تو ایسا مر جانا ہے تو اس جملے کا مطلب میرے اوپر کیا افیکٹ ہوتا تھا یا میں کیسے اس جملے کو برداشت کرتا تھا وہ میری ذات جانتی ہے میں ان کو کہتا کچھ نہیں تھا لیکن اللہ سے ہمیشہ میں یہ لعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ جملہ سننے کیلئے جو ہے جب کوئی بولے تو میں اس کو آگے سے جواب بھی دے سکتا تھا اور آج میں سامن کی وہ وقت ہے تو چلتے ہیں آج کی جو پیشے گن کے واضح سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اچان سر بھائی بتائیں کہ جو بچہ ہے تھلسیمیا کا پیشنٹ اور بون میرو کہاں سے کروایا آپ نے ہم نے یہ کرچی سے کروایا ہے ڈکٹر تاہر شمسری کا ہسپٹل ہے نیوڈی نیشنل انسٹیٹوٹ اف بلڈ ڈیزیز اینڈ بون میرو پرانسپلانٹ یہ ادھر ہے کرچی میں بلشن ایک بار میں ادھر سے کروایا ہے بلکل صحیح تو ابھی کتنا افسا ہو گیا ہے اسے ایک سال ہو گیا ہے اس کی آخری پورڈ ابھی تھوڑے دن پہلے آئی ہے چھیک ہے وہ الحمدللہ اور ایک سال میں کو بلڈ نہیں لگا نہیں لگا ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں کیا کہتی ہے کہ آپ کو لوگ آپ کو اکثر لوگ کہتے ہوں گے جی بلکل یہ تھلسیمیا کے بچہ ہے اور اس پر سال زندگی کی بلڈ لگنا ہے کچھ تھوڑا سا اپنے ایکسپیئیئنسی جی یہ سب سے پہلے جو ڈکٹر ہمیں ملے تھے ہمیں نے جو رسی امیش گجرہ والے سے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا ایش بیڈ ایکٹو پریسیس اس ڈاکٹر نے ہمیں یہ ڈاکٹر کیا تھا کہ اس کو تھلسیمیا ہے لیکن وہ پہلا ہی ڈاکٹر تھا اس نے یہ بھی ساتھ بول دیا تھا کہ آپ نے اللہ پہ توقع کرنا ہے ان بچوں کا علاج بھی ہے ٹریٹمنٹ بھی ہے جو ایک نارمل زندگی گزارنے کے لئے جو ٹریٹمنٹ آگ ہوتا ہے اس کو بلڈ لگے گا آر پندرہ سے بیزیم وہ ہم لگواتے رہے لیکن وہ نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ اس کا ٹرانسپلانٹ بھی ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہم نے بات دل میں بٹھا لی اور ہمارے پاس تھا بھی ایک ہی بچہ تو پھر اس حساب سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بھی نہ رہا تو پھر کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سوالے سے ہم نے پھر وہ اپنے دل میں بٹھائی ہوئی دیگر ہم نے اس کا ٹرانسپلانٹ کروانا کیسے بھی کروانا ٹھیک ہو جا ٹھیک ہے ہم اس کے کوئی ڈین بائی پہ انتظار کرتے رہے لیکن اللہ نے اس کا کوئی سباب نہیں بنایا کوئی نہیں ہوا پھر ہم نے اپنے ٹسٹ کروائے میں نے کروائے میری بائی نے کروائے اس میں یہ ہوا کہ میرا اس کے ساتھ جو ایک چلے ٹائپنگ وان ہے وہ ہونڈڈ پرسن میں اس کر گیا ٹائپ ٹو سیمٹی پرسنٹ صحیح تو وہ ہم نے دکھایا ہو دروں نے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ یہ پاسیبل ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے اس کا صحیح جنان جن آپ نے سنا ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیں بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ رینج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دو چار دن میں ہمیں پورا پروگرام اس کے اوپر کریں گے آپ ضرور دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہو کہ کیسے اپریشن ہوا کہاں پہ ہوا کیسے پیسوں کا کیسے رینج ہوا ساری چیزیں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے ابھی صرف اور صرف یہ جو ویڈیو میں نے بنائے گے صرف اور صرف اس ویے سے کہ آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے سکیں کہ تمام ان ڈونرز کو خوشخبری دے سکیں کہ جو ہمیں شپورٹ کرتے ہیں سندرز کاملیشن کو تھانکیو سو مچ